اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو در تفراد اور پانچ منٹ درس حدیث میں ہی ہم اسی کا خیال کرتے رہے انشاءاللہ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ میں جو ابھی تک سات درس دیے گئے ہیں آکے آٹواں درس ہے وَمِن مَا رَزَقَنَاهُمْ اس سے پہلے کے سیشن میں رزق کے بارے میں انسان کو جو خیال آلات آتے ہیں تقدیر کو لے کر تو اس بارے میں روزی روٹی رزق انکم سورس سیلری اس بارے میں گفتگ کی گئی تھی تو جو شائقین حضرات ہے وہ ہمارا اس سے پہلے کا اپیسوٹ دیکھ سکتے ہیں آج اس بات پر ہم امفیسائز کریں گے اور توجہ دیں گے کہ انفاق کا مفہوم کیا ہے یعنی قرآن مجید میں ابھارا گیا ہے صدقات پر خیرات پر اور اسی طرح ذمہ داری نبھانے کے لیے جو انسان خرچا کرتا ہے ان سب کی فضیلتوں کے لیے جو کلمہ ہمیں جامع کلمہ ملتا ہے وہ ہے انفاق و مما رزقناہم یعفقون اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق دیا ہے کسی بھی قسم کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو رزق عطا صحت نعمت عطا کی ہے اس میں سے وہ خرچا کرتے ہیں اور اس میں سے وہ دیتے ہیں تو سب سے پھلے انفاق کا مفہوم کیا ہے آن فقیون فقو انفاق یعنی اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ آدمی جو حج اور عمرہ میں خرچا کرتا ہے یہ بھی انفاق ہے دینی کاموں کی نشر و اشاعت کے لیے وہ آدمی جو اپنا پیسہ لگاتا ہے یہ بھی انفاق ہے صلاح رحمی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے دعوتیں کرتا ہے ان کو خرضے دیتا ہے تحفے دیتا ہے یا اپنے دوست احباب کو تو یہ بھی انفاق ہے یہ ایسی طرح غریبوں کا اور مفلوق حال پریشانوں کی مدد کرنے کے لیے پیسہ لگاتا ہے تو یہ بھی اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے انفاق کہا جاتا ہے اہل و عیال پر اپنے امی اببا پہ بیوی بچوں پر ایک آدمی اسراف سے بچتے ہوئے ناجائز طریقے سے بچتے ہوئے اگر خرچا کرتا ہے تو یہ بھی انفاق کی عالی شکل ہے کفالت یتیم یتیم کی کفالت کرنا تو یہ تو مفہوم قرآن مجید میں 73 ترہتر مرتبہ یہ کلیمہ ہمیں ملتا ہے انفاق تو آپ اس اندالہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی زیادہ احمد دی گئی ہے کہ آدمی اپنا مال اللہ کے راہ میں لگائے بخیلی سے کام نہ لے اور صرف بچا بچا کر نہ رکھے بلکہ دینے سے یہ رزق بڑھتا ہے قرآن مجید میں انفاق کا ورد چار معنی میں آیا ہے ایک جگہ پر صدقے کے معنی میں آیا ہے جیسا کہ ما رزقناہم لنفقون دوسری جگہ پر بیوی پر جو خرچہ جو ذمہ داری جو نفقہ اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ کیا ہے وہ جو ادا کرتا ہے اس کے لئے بھی انفاق کا ورد یہاں پر بیوی پر ایک شوہر جو ذمہ داری ادا کرتے ہوئے خرچہ کرتا ہے اس کو بھی انفاق کہا گیا اور یہ پورا مال صدقہ کرنے کی اس کو پذیلت ملتی ہے تھا پندہ لگا یہ کہ بھی بچوں پر اپنے ماں باپ پہ آپ جو خرچہ کرتے ہیں جو ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو اس کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے تیسرا معنی انفاق کا قرآن مجید میں یعنی ایک معنی ہے صدقہ ایک معنی ہے واجب جو آپ کے ذمہ داری ہے نفقہ وہ ادا کرنا تیسرا ہے اعمار یعنی انویسمنٹ یعنی آپ اچھی نیت کے ساتھ اگر اپنے بزنس کو اپنے کھیتوں کو اپنے باغوں کو بڑھانے کے لئے کرتے ہیں تاکہ وجوہ خیر میں اچھی جگہوں میں خیرات کرے تو اچھا انفاق ہے لیکن اگر نیت خراب ہوگی تو خراب انفاق ہے اس بارے میں بھی قرآن مجید میں سورہ کحف میں ہمیں یہ لف ملتا ہے اس کا مطلب اچھی نیت سے بھی ایک آدمی انویس کرتا ہے بری نیت سے بھی کرتا ہے تو اچھی نیت سے انویس کرنے کو بھی انفاق ہے بری نیت سے ایک آدمی خرچہ کرتا ہے تو غلط انفاق ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے چوتھا جب یہ ورڈ اللہ سبحانہ وتعالی کی نزبت سے ادا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے رزق دینا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یعنی کہ اللہ تعالی رزق عطا کرتے ہیں یعنی کہ انفاق رزق کے معنی میں ہے تو یہ اہل ایم نے بتایا کہ انفاق چار معنوں میں ہے کبھی یہ صدقے کے معنی میں آتا ہے کبھی نفقات واجبہ کے معنی میں آتا ہے کبھی یہ انویسمنٹ اچھی جگہ پر لگانے کے لئے ابھارا گیا ہے بری جہاں پہ نہیں لگانے کے لئے کہا گیا ہے اور تی چوتھا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب یہ کلمہ آتا ہے تو اس کے اندر رزق کا معنی آتا ہے اللہ تعالی تمہیں رزق عطا کرتے ہیں قرآن مجید میں انفاق فی سبی اللہ کے لئے ابھارنے کے لئے سیونٹی تری جگہوں پر اللہ تعالی نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے تو اس میں ابھارنے کے لئے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اہل علم نے اس پر بھی بسکس کیا ہے نمبر ایک کہیں پر حکم کے طور پر آیا ہے کہ انفقو خیرات کرو اللہ کے راہ میں خیرات کرو دوسری جگہ پر یہ آیا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں اچھی جگہوں پر خرچہ کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف بیان کی کبھی ان کے لئے جنت کی خوشخبری سنائی کبھی ان کو فلاح کی خوشخبری سنائی کبھی ان کے ایمان کی اور تقویے کے اللہ تعالی نے گواہی دی جس کے وئے سے ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو ابھارا گیا ہے دوسرا طریقہ ہے تیسا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا کہ جو تم خیرات کرو گے تو دیکھو گے کہ اللہ نے تم کو پلٹا کر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے خبر میں عذاب سے محفظ رکھیں گے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنات نائم عطا کریں گے چوتھا طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ جو لوگ بٹور کر رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں غریبوں کا خیال نہیں کرتے ہیں رشتہ داروں کا اور مصیبت ددہ پریشانوں کا خیال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت کو چھیل لیتے ہیں بیماریوں یا کسی بھی ویسے نقصانات ہوتے ہیں بعد میں وہ مال ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وعید شدید خرآن مجید میں وعید شدید آئی ہے ان لوگ کے لئے جو زکاة ادا نہیں کرتے یا ان لوگ کے لئے جو بخیلی کرتے ہیں اور ان کو کنز کہا گیا اور آخرت میں بھی ان کے لئے بہت ہی بہت ہی براتھکانہ ہوتا ہے جب انفاق کرتے ہیں جب آپ اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں تو اس کے تیرہ آداب بتائے گے ہیں تیرہ اٹکیٹ بتائے گے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ خیرات کریں کس کے لئے کریں لِلَّا کریں اللہ کے لئے کریں کسی کو بتانے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور فِی اللہ کریں فِی اللہ کریں یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو اجازت دیئے ہیں صرف انہی راستوں میں خیرات کریں خیرات کریں یا پیسہ لگائیں لیکن ان جگہوں پر نہ لگائیں جہاں پر اللہ ناراض ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں حرام جگہ پر ایک رتی برابر لگانا تبذیر ہے اور جائز جگہوں پر حس سے زیادہ لگانا اسراف ہے اسراف سے بھی بچنا ہے اور تبذیر سے بچنا ہے کیونکہ تبذیر پیسہ بیس کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نمبر تین تیسرا عدب یہ ہے انفاق کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے کسی کو دکھانے کے لئے نہ کرے چوتھا یہ ہے خیر خرچہ کرنے کے بعد جس کو آپ نے دیا ہے اس کو نہ احسان جاتا ہے نہ اس کو باتوں سے تکلیف دے کہ ایک زمانے میں میں تمہیں دیتا تھا تم میرے کب ٹکڑوں پر پلے ہو اس طریقے سے باتیں نہیں کرنا چاہئے پانچوہ یہ ہے علامات احسر آپ کی جتنی استطاعت ہو اتنا کرے ہس سے زیادہ بھی نہ کرے کہ بعد میں آپ فقیر اور محتاج ہو جائے نہ اتنا روکے کہ آپ بخیلوں میں شمار ہو چھٹوہ یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی چھپا کر دے لیکن اگر کبھی اس نیت سے دے دکھانے دکھاتے ہوئے کہ تاکہ اور بھی لوگوں کو جذبہ آئے تو جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ آدمی چھپا کر دے اس کی بڑی فضلتیں آئی ہیں ساتوہ عدب یہ ہے کہ جب تک تم اپنی وہ چیز جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہے آپ اس کو خیرات کرتے تو اور زیادہ ثواب ہوتا ہے تو اس لئے اچھے تھے اچھی چیز اللہ کی رحمے دینی چاہیے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھوکے بھی رہتے تھے تو اس میں سے کچھ دیتے تھے اور ان کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے تب بھی وہ سامنے والے کا خیال کرتے اللہ والے کیا کرتے ہیں ایک روٹی ہے تو آدھا روٹی دے دیتے ہیں لیکن جو اللہ والے نہیں ہوتے دوسرے کی روٹی بھی چھیننے کی کوشش کرتے تھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آٹھوہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ کے جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد تو آپ پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے نوہ یہ ہے کہ آدمی دے تو اس کا دل اس پر راضی رہے زبردستی کر کے نہ دے زبردستی کر کے آدمی نہ دے اور اسی طریقے سے بخیلی کر کے اس کو روپ کے بھی نہ رکھے دسوہ یہ ہے رضا مندی سے دے یعنی کہ آدمی اچھے مال نوہ عدب یہ ہے کہ پاک مال میں سے دے حرام میں سے نہ دے اور بخیلی نہ کرے دسوہ نقطہ ہے کہ رضا مندی سے یعنی خوش دلی سے دے کسی کی زبردستی میں آ کر لوگ مجھے بخیل کہیں گے تو اس نیت سے دیں گے تو اس میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہے گیاروہ یہ ہے کہ آدمی درمیانی چال چلے نہ ایک دم بخیلی کرے نہ ایک دم اتنا ہاتھ کھول دے کہ پھر وہ محتاج ہو جائے لوگوں سے خرض مانتا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے باروہ یہ ہے کہ چاہے وہ خوشی کے حالات میں ہو یا غم کے حالات میں ہو خیرات نہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگر وہ خوشی کے حالات میں ہو تو خیرات کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اگر وہ غم کے حالات میں ہیں تھوڑا بہت پریشان بھی تب بھی وہ خیرات کرتا ہے تو اس خیرات کی برکت سے وہ اس غم سے اور وہ پریشانی سے باہر نکلتا ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہے تو پھر اس کو خیرات کرنا چاہیے تیرہ اپنے خریبی رشتہ داروں کا پہلے خیال کرے پھر بعد میں دوسروں کا خیال کرے بعض اوقات یہ ہے کہ سب جگہ پر وہ آدمی خیرات کرتا لیکن اپنے خریبی لوگوں پر غور نہیں کرتا اب آئیے خیرات کرنے کے انفاق کے اچھے نتائش کیا نکلتے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں خبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب خبر جب انسان پہلی رات اس کو جب خبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے تو انسان کے لئے مجنبی ماحول ہے خبر میں کوئی نہیں ہے ماں باپ نہیں ہے ایک طرف روضہ ٹھر جائے گا ایک طرف صدقات اور آمالِ صالحہ ٹھر جائیں گے جب عذاب لائے جائے گا تو یہ سارے ٹھر جائیں گے کہیں گے یہاں سے کوئی راستہ نہیں نہ سر سے نہ سیدے سے نہ بائے سے نہ پیر کی جانب سے کہیں سے بھی یہ آمالِ صالحہ اس خبر اس خبر کے عذاب کو انسان تک پہنچنے نہیں دیں گے اس میں سے ایک کیا ہے جہاں پر صلاح کا ذکر ہے صوم کا ذکر ہے تو اس کا مطلب خبر میں بھی فائدہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جناتِ نعیم ملنے والے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی فریض دیتا ہوں میں دنیا میں کیا ملتا ہے تہذیب النفس اس کا دل شرح صدر ہونے لگتا ہے اس کو ایک سکون آنے لگتا ہے اور ایک ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر میں بھی ایک مرتبہ ایک بہت بڑا ریسرچ آیا تھا کہ جب آدمی چیریٹی دیتا ہے اور سامنے والے کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس کی جو خوشی ہوتی ہے تو یہ دینے والے کے اندر کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی صحت میں بھی اس خوشی کی وجہ سے اس کی صحت میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو دیکھا ہے دنیا والے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں کافی ہم کو صدقے کے فائدے بتائے گئے اللہ میں ابن خیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے پچاس فائدے ملتے ہیں میں آگے تھوڑے فائدے گناوں گے انشاءاللہ اس میں کم سے کم فائدہ یہ ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جو ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے بدلے میں عذاب تل جاتے ہیں جب اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جاتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ایک بہت اہم دریہ ہوتا ہے تو دنیای فائدوں میں تحذیب النفس ہے یعنی کہ دل انسان کا اچھا ہونے لگتا ہے دوسرا فائدہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے بھک مری اور اسی طرح بیماریاں تکلیفیں دور ہوتی ہے لوگوں کی تو اس سے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے اور رزق میں آپ کو فراوانی ہوتی ہے بہت زیادہ اللہ تعالی آپ کے نام پر رزق جاری کرتے ہیں لوہ محفوظ میں اس طریقے سے اللہ تعالی لکھا دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ خیرات کرے گا اگر یہ بندہ صلاح رحمی کرے گا اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو فلا دے دو اگر نہیں کرا تو اس کو پھر اسی حالت میں رہنے دے اس کا مطلب ہم کو ہمیشہ رزق بڑھانے کی کوشش کرنے چاہیے اور دعا کے ذریعے سے اور بعض نیک عمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی جو خضائے معلق ہے یعنی کہ وہ تقدیر جو معلق ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تبدیلی کرتے ہیں خضائے مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس بارے میں لازد درس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جناتِ نعیم اللہ کی نعمت والی جنت میں اس کا داخلہ ہوتا ہے اور باغ والوں کے خصے پر بھی غور کیجئے سور قلم کے اندر کہ جب انہوں نے خیرات سے خیرات سے جب وہ بھاگ نہیں کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ سخت خہت تھا بارش نہیں ہو رہی تھی صرف ایک باغ پر بارش ہو رہی تھی جب اس آدمی تے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے کیا نیک عامال ہے کہ صرف بارش تم پر ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ جب بھی باغ میں جو بھی کھیتیاں جو بھی مجھے پھل ملتے ہیں ایک حصہ میں اپنے لئے اپنے اہل و آیال کے لگتا ہوں ایک حصہ اس کو مزید اس کو ترقی دینے کے لئے اس باغ کو ترقی دینے کے لئے میں ایک حصہ ایک مال کا حصہ وہاں رکھتا ہوں اور ایک حصہ میں غریبوں کا خیال رکھتا ہوں کچھ طریقے تھے اپنے مال کو بھی آپ ضرور باتیں فینانس مینجمنٹ اور اسی طریقے تھے منی مینجمنٹ اپنے بچوں کو بھی سکھائے کہ کس طریقے سے اپنے مال کو جب بھی آپ پیسہ دے تو بچے سے کہے بیٹا یہ ایک کچھ حصہ اس میں کا تمہارے لئے کچھ حصہ یہ سوچو کہ فیوچر میں تم تمہارے لئے آنے والے دنوں میں کیا چیزیں مفید ہیں گیجٹس اس کے لئے خرچہ کرنے کے لئے تم اٹھا کر رکھو اور کچھ اپنے اطراف میں کوئی پریشان حال ہے کیا چیک کرتا بچوں کو غریب لوگوں جب بھی جنگ کا معاملہ پیش آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انفقو اے اللہ کے بندوں خیرات کرو تو اپنے گھروں میں جاتے ہیں ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اپنے گھر کا آدھا حصہ وہ لے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا ایک ایک حصہ لے کر آئے ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گینے بڑھ سکتا انہوں نے تو پورا ہی گھر کا سامان اٹھا لیا ہے گل کے لیے گلستان بل بل کے لیے پھول بس صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس اور اس واقعے کو ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب ودہ اس نادہ ہوں کہا کہ سنت ٹھیک تھاک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پر لدے ہوئے غزاؤں سے بھرپور اونٹوں کو جو ان کے پاس آ رہے تھے ایک آدمی خواہش ہوتی ہے کہ میں پروفٹ دیکھوں اپنا مال کو میں اپنے حساب سے پلان کرو اچانک ہوتا ہے کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اونٹوں کو اللہ کے راہ میں اسی طرح لگا دو یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے راہ میں پیسہ لگا ہے دراصل اس کی وجہ ہے کہ کالیم صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا مال زیادہ سیادہ اللہ کے راہ میں آپ لگا دیا کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو اگر کوئی آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں شفٹ ہو رہا ہے تو اپنا سارا مال اس گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا ہے تو کہا کہ ہاں وہاں رکھ کر کیا کرے گا تو بات تو بالکل سہی تو اسی طرح جب ہم اس دنیا سے عالم اے آخرت کے لئے ہم کو جانا ہے تو اگر میں کچھ خیرات کرتا ہوں تو وہاں کے لئے کچھ میں بینک میں جمع کرتا ہوں وہاں پر میں اپنے آخرت کے لئے جمع کر کے رکھتا ہوں تو مجھے بھی اس بارے میں سوچنا چاہئے لیکن آدمی کو ہمیشہ خیال کرے کہ پورا وسیعت کے بارے میں ب دہا گیا کہ ون تھرڈ سے کم میں وسیعت کرے اپنے بی بچوں کو محروم نہ کرے ون تھرڈ سے کم میں وسیعت کر سکتے خرچہ کرتے اتنا نہ کرے کہ اپنا اور بی بچوں کو آدمی چھوڑ دے یا ان کو روڑوں پر مانگتے ہوئے چھوڑ دے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے موڈریٹ انداز میں کرنا چاہیے ابن خیم رحمت اللہ علیہ نے پچاس فائدے ذکر کے ہیں صدقہ اور خیرات کے تو اس میں سے ایک ہے تُتفیو غدبر رب کا اللہ کا غصہ پھنڈا ہو جاتا ہم ہماری گناہوں کی وجہ سے عذاب کے کوڑے نازل ہونا ہوتے ہی ہیں لیکن دیتے آدمی توبہ کر لیتا ہے عبادت کرنے لگتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے لگتا ہے تو خاصتا صدقے میں کیا ہے طاقت ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اللہ کا اس کو معاف کر دیتے اور نیکی کا کام اچھی بات اچھا کام کیا کرتا ہے انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے یہ صحیح الجامعہ صغیر حدیث نمبر 3769 میں یہ حدیث ہے تو آئیے میں آپ کو نو فائدے بتا کر درسے حدیث کی طرف چلتا ہوں صدقے کے فائدے ہیں فائدہ نمبر ایک متقیوں میں شمار ہونے لگتا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا کر دنیا میں فائدہ دیتے ہیں یعنی آپ خیرات کیجئے پھر دیکھیں کچھ دنوں کے آپ کے مال میں بڑوتری ہونا شروع جاتے ہیں نمبر تین کہ آپ کے بی بچوں پر آپ اپنے ماں باپ پر جو خرچہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس صدقہ شمار کر کے آپ کو صحاب ملے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عام کے عام گھٹلیوں کے بھی دام نمبر چار یہ ہے کہ آدمی بخیلی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتا ہے اگر وہ آدمی زکاة دینے میں بخیلی کرتا ہے جانوروں میں جو زکاة ہے اگر وہ زکاة دے دیتا تو ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایتیں ہیں کہ خیامت کے دن یہ جانور اس کو سینگ سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے ماریں گے تو اتنے زلیل انداز میں حشر کے میدان میں اس کو بلا جائے گا جو زکاة ادا نہیں کرتا جانوروں کی تو اگر کوئی سونے کی زکاة ادا نہیں کرتا تو یہی سونا آگ میں تپا کر اس کو داغا جائے گا تو یہ سخت وعیدوں سے بچنا ہے تو اس سے صدقے کی آدمی جب اگر زکاة دینے لگے گا خیرات کرنے لگے گا تو ان سارے عذابوں سے بچتا ہے تو یہ ایک فائدہ ہے اور پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ایک آدمی ہے تو مال نہیں ہے تو مسکرا کر ملے سلام کریں کسی کوئی پانی کے لیے ٹھہرا ہوا آپ کے پاس پانی ہے تو اس کو دے دیں آپ ایک پانی کا ڈبا دے دیں یا آپ کسی کی مدد کر سکتے اس کا بوجھ اٹھا دیں یعنی جو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کو مدد کر سکتے مادرت چاہتا ہوں فون آ گیا تھا ہاں چھٹوہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے آدمی نحوسس سے بچ جاتا ہے ساتوہ یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آٹوہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو بخیلی کرتا ہے اس کے مال سے برکت اللہ چھلا چھل لیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کیا کہتے ہیں اے اللہ جو خیرات کر رہا ہے تو اے اللہ سبحانہ و تعالی تُو سے اور بڑا کر دے اور جو روک رہا ہے تو اللہ تعالی اس سے تُو روک لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا اگر تم روک لوگے تو پھر اللہ تعالی بھی تم سے روک لے گا تو اس وقت یہ درس حدیث تو انفاق کے بارے میں میں نے اس کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں کتنے معنی میں آیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے فائدے کیا ہیں یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے آئیے درس حدیث میں آج ہم حدیث جبریل جو ہم نے شروع کی تھی اس سے پہلے پہلی حدیث کے ضمن میں پانچ درس دیے گئے تھے اس کے بعد گزشتہ درس میں حدیث جبریل کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے حدیث جبریل کتاب الایمان کے اندر جس کے اندر ایمان کا اسلام کا اور احسان کا اور قیامت کے نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کی سنت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سنت کی خصوصیت کیا ہے آئیے آج ہم وہ حدیث مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں آج صرف میں ترجمہ پر اتفاہ کروں گا انشاءاللہ نیکس جو درس ہوگا اس کے اندر حدیث جبریل میں تین سو سے آدھا پیجس میں نے جمع کیے ہیں تو انشاءاللہ اس ضمن میں اور کیا کیا پوائنٹ ناپ کو دے سکتا ہو آنے والے اپیسوڈ میں بتاؤں گا آہ تو آئیے حدیث جبریل کا ہم ترجمہ سنتے ہیں عمر بن القطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اچانے کے قادمی آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سپیت تھے اور بال بہت کالے تھے سفر کے علامات نمائی نہ تھے اور کوئی ہم میں سے ان کو پہچانتا نہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیڑ گیا اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر اور دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر کیا کہا اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر ایک اس کو کہتے ہیں شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نماز قائم کرے یعنی صلاح قائم کرے اور زکاة ادا کرے نمبر چار رمضان کے روزے رکھے نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو اسلام کے پانچ ارکان ہیں وہ بولا آپ نے سچ کہا ہم کو تاجبہ کہ خود ہی پوچھتا ہے پھر خود ہی کہتا ہے کہ سچ کہا پھر وہ شخص بولا آپ مجھے بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجنبی شخص کیا کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے تب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے چھے ارکان آپ نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تو تصدیق یعنی قبولیت اور اطاعت والی تصدیق ایسا نہیں کہ سب جھوٹی جھوٹے طور پر ہاں ہاں نہیں قبولیت اور اطاعت والی تصدیق ہونی چاہیے یاد رکھئے اور ایمان اللہ ہے کس پر اللہ پر پرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے اثرات پر تو ایمان کے چھے ارکان ہوئے اور اسلام کے پانچ ارکان ہیں وہ شخص بولا اپنے سچ کہا پھر اس شخص نے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے اسلام ایمان اور احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کہ آپ اللہ کے عباد اس طرحہ کریں جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے اگر اس کو دیکھنے کے تصور کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اگر آپ یہ مرتبہ نہیں لاسکتے تو کم سے کم یہ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ شخص بولا آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی چوتھا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جاتا ہے قیامت کب آئے گی نہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ شخص بولا آپ مجھے اس کی نشانیاں بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہے پاچ بواہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اس کی تشریح میں بات کے پیشونڈ میں کروں گا اسی نشانی یہ ہے کہ تُو دیکھے گا کہ ننگے پہر والے ننگے جسم والے پقیر بکریوں کو چرانے والے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں پخریہ طور پر بنائیں اس میں بیڈلنگ بنانا تشریح کروں گا پخریہ طور پر یہ بڑا ہے بڈلنگ بنانا اسلام ڈیولپمنٹ سے نہیں رکھتا جو پوزیٹیو ہو جو فائدہ مند ہو یہ اس کا بھی خیال رکھنا چکہ یہاں پر یا تطاول فخریہ کے یہاں پر فخریہ پر ضرور لگائی جا رہی ہے بیڈلنگ پر یا اسلام دنیا کے چیزوں پر اسلام روک نہیں لگاتا ہاں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ثواب یہ نہیں کہ تم گارے مٹی میں پیسے لگاؤں وہاں پر منانی کیا گیا مالدوہ حدیث کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں یہاں پر یعنی مستحب اور مباح کے لیے علماء اکرام نے جو ڈیفنیشن نکالا ہے ایسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ مباح میں مباح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے لیکن مستحب میں کہا تھا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے یہاں پر ثواب اور عدم ثواب کی بات ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی بری بات نہیں ہو رہے ہیں ایک آدمی اگر اپنے بی بچوں کے لیے اپنے لیے ایک آسرہ بناتا ہے سر ڈھاکنے کے لیے اپنے بدن اور جسم کو ڈھاکنے کے لیے اور اسی طرح توفان سے بارس سے بچنے کے لیے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے صحابہ اکرام نے بھی گھر بنایا تھے تو لہذا الفاظ پر کبھی بھی غور کرنا چاہیے ایک کا ایک مطلب لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا میں بڑی دیر تک رکا رہا کون عمر رضی اللہ عنہ کرے میں بڑی دیر تک رکا رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں دیکھا آپ نے صحابہ اکرام فوراں سرنڈر کرتے بلکل سیدھے سادھے تھے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اسی لئے کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دینی کام کرنا ہے یا تم دین کو خائم کرو تو سب سے پہلے آپ کو یہ ارکان اسلام ارکان ایمان احسان اور خیامت کے نشانیاں یہ دینی تعلیم اس کو کہا جاتا ہے دینی تعلیم جب آپ کہیں گے تو سب سے پہلے یہ بنیاد ہے اگر یہ نہیں اس کے علاوہ آپ دین کے نام پر سارے ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور لوگوں کو نارکان اسلام معلوم ہے نارکان ایمان معلوم ہے تو پھر دینداری کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے عقیدے کو پہلے توجہ دینا چاہیے بعد میں آمال کو توجہ دینا چاہیے اس طریقے سے ترتیب بتائی گئی ہے کہی الحمدللہ میں نے آج تھوڑا سا آپ کا وقت میں نے لیا ہے جیسا کہ میں نے کہا بعض اوقات ٹاپک اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کو درمیان سے اگر ہم کاٹ دے تو ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم پوری بات اپنی نہ رکھ سکے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے سامین کو خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا اس وقت میں جب میں کوئی تفصیل سے لیتا ہوں تو میں نے دیکھا ہفتے میں تین مرتبہ درسِ قرآن درسِ حدیث دینے کا میرا ارادہ ہے اگر میں پانچ پانچ منٹ دیتا ہوں لیکن اگر کبھی کوئی سپیشل ٹاپک آتا ہے تو میں دعا ٹائم لے لیتا ہوں اور اس ہفتے میں میں تین مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ یا ایک مرتبہ ہی درسِ قرآن لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور بار بار اس کو ریپیٹ کر کے سننے کے لیے ان کو اچھا خاصا ٹائم مل گیا انشاءاللہ تو پھر دی جئے اجازت عرشد بشیر مدنی کو اگلے اپیشوڈ میں پھر ایک نئے درسِ قرآن ایک نئے درسِ حدیث کے عنوان کے ساتھ ضرور ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ